السلام علیکم ایوریون ایم بریڑا فاطمہ ویلکم تو مائی چینل سو گائیز جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ مجھے کافی عرصے سے آپ سب ریکویسٹ کر رہے تھے انسٹرگرام پہ یہاں پہ یوٹیوب پہ کمنٹس میں اور اس کے علاوہ ویڈ سیپ پہ کہ بریڑا کب آپ نیو کلیکشن دکھائیں گے امرویڈری کی ملتان کی جو امرویڈری ہوتی ہے وہ اور اس کے علاوہ جو جو ملتان کے بہت سارے پیجیز آئے ہیں بہت بہت زیادہ تو ان پہ جو جو مل رہا ہے وہ کیا ہے کیسی ویڈیو ہے آپ جا کے اس پہ ویڈیو بنائیں تو فائنلی آج میں نے حمد کی اور میں مارکٹ گئی اور آپ لوگوں کے لیے ساری جو نیو ویڈیو ہے اس پہ ویڈیو بنائیے ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا تو اس لیے آپ اپنا کوئی سنیک یا کوئی کافی چائے وغیرہ لے آئیں کیونکہ ویڈیو ریال میں لمبا ہونے والا ہے اور انٹرسٹنگ بہت ہے اس میں آپ کو مکیش کے ڈریسز بھی میں دکھاؤں گی اس میں میں آپ کو بیڈ شیٹس ملتان کی بلوک پرینٹ والی بھی دکھاؤں گی اس کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی فیلحال آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہے چکن کاری اور یہ چکن کاری کے ٹو پیس ڈریسز ہیں کمیز اور دوبتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چکن بھی ہوئی ہوئی ہے ہاتھ کی یہ دیکھئے آپ کو کیری کے اندر چکن نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اندر یہ فریش کلرز تھے جو سٹاک بلکل نیو آیا تھا بھائی نے مجھے بلایا کہ نیو سٹاک آ گیا ہے بھائی آپ آ کے ویڈیو بنا لیں اور پھر میں گئی سپیشلی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے اچھا یہ کچھا ٹانکے کا اس طریقے کے جال بنا ہوئے اور اس کے اندر یہ اپلک ہے یہ اپلک کے ایک بھوٹی لگی ہو یہ اس طریقے سے کر کے مطلب کہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں یہ سارے چکن کاری کے ڈیزائنز ہیں آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں اور ان سب کی پرائس بلکل بھی زیادہ نہیں ہے آپ کو یہ بلیو می ملتان ہی کے پیجز پہ پچیس سو سے چبیس سو تک ملیں گے لیکن یہ آپ کو بھائی بلکل ہول سیل پرائس پہ دے رہے ہیں کیونکہ جو مطلب کہ مارکٹ میں مل رہا ہے جہاں سے جس طرح وہ خود لیتے ہیں اسی میں آپ کو دے رہے ہیں یہ چکن کاریز کے اندر شیشہ لگا ہوئے تو آپ کو یہ مل جائیں گے جسٹ انیس سو سے دو ہزار کی رینج میں سارے ڈریسز ہیں دو پیس اور تھری پیس یہ دیکھیں یہ میرر ورک ہے کتنا زیادہ سارے میں میرر ورک ہے اور یہ مجھے خود پرسنلی بہت اچھا لگا تھا یہ جو پینک والا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ میں سے کوئی آرڈر کرے گا میں جاؤں گی لینے کے لئے پھر میں اپنا بھی لے آؤں گی فیلال کیونکہ میں ویڈیو بنانے کے لئے گئی تھی یہ دیکھیں جس طرح یہ میں اپنی امی کے لئے لوں گی جو نیچے براؤن دیکھ رہا تھا آپ کو یہ والا اور یہ دیکھیں یہ ییلو ہے اور یہ پینک ہے اور میرے سے ڈیسیزن نہیں ہو رہا تھا چوائیس اتنی زیادہ ہے ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں یہ ایکوا کلر کا اوپر ییلو امروئیڈی ہے ساتھ اور ڈیزائن اتنے زیادہ تھے چکن کاری میں اور یہ وہ ڈریسز ہیں جو ہم اپنے گھر میں بھی پہن سکتے کیونکہ 2000 میں 3 پیس آنا it's not big deal ہم کچھ بھی مطلب 2000 میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا ہم ایک ڈیزائنر شیٹ بھی نہیں آتی ہے 2000 کی تو اس میں 2 پیس 3 پیس مل جائے وہ بھی امروئیڈیڈ اور وہ ہم گھر میں پہن لیں کمفرٹیبل بھی ہے اور سٹائلش بھی ہے تریڈیشنل بھی ہے ہم اس کو ایک دفعہ تو کہیں آتے جاتے بھی پہن ہی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آری کا ورک ہے یہ بھی آپ ملتان کے پیجز پہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی مطلب ملٹی کلر میں ہے اس کے ساتھ آپ چلوار بھی میچ کر سکتے ہیں جو بھی مطلب سیپرٹ بھی مل سکتے ہیں مکس کر کے بھی مل سکتے ہیں اور یہ چکن کاری میں ایک اور ڈیزائن تھا یہ گلہ بنا ہوا تھا گلے کے بغیر والے بھی ہیں جال والے بھی ہیں اور یہ جال اور گلہ بنا ہوا تھا تو اس طرز کے بھی تھے یہ ساری کلیکشن یہاں پہ پڑی ہوئی تھی ساری تو یہ بھائی دکھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے پرائسز بتا رہے تھے کہ یہ یہ ہے اور یہ یار یہ مجھے بہت اچھے لگے یہ ہاتھ کی آر ہوتی ہے یہ اس کی کڑھائی تھی اور یہ بہت پیاری تھی اور اسے مونوکروم ڈریس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو مطلب کہ جس کلر کا کپڑا ہوتا ہے اسی کلر کا اوپر کام ہوا ہوتا ہے تو یہ سپیشلی وہ بھائی بتا رہے تھے کہ جو آفس جانے والی لیڈیز ہیں مطلب ٹیچرز ہیں آفس میں کام کرتی ہیں تو یہ وہ مجھ سے مگواتی ہیں تو میں ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے تو مجھے خود یہ اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا تھا کہ میں نے یہ پینک والا اس کے اندر سے اور گرین والا مطلب لیا ہے تو یہ مجھے بہت پسند آیا تھا اور ایک یہ ہے یہ دیکھیں یہ کانٹھا ہے ہمارے سٹائل کا ملتانی سٹائل کا کانٹھا ورک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ اس طرح سے ہوا ہوا ہے کام تو اس کے اندر یہ بلیک میں تھا ایک یہ نیوی بلو تھا اور ایک پینک میں تھا اور یہ دیکھیں پھر یہ میرر ورک ہے اور ساتھ یہ کچھا ٹانکا ہے اور یہ مطلب سارے پیسٹل کلرز میں تھے کوئی ایسا چرہک اور اتنا مطلب تیز رنگ نہیں تھا جو آپ کے آنکھوں کو چھوپے ہلکے ہلکے رنگ ہیں ملتان پتہ ہے کیا ملتان میں گرمی کے کپڑے اس لئے بنتے ہیں کیونکہ ملتان میں پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ملتانیوں کو پتہ ہے کہ گرمی میں کس طریقے سے سٹائلش رہنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو سٹائلش بھی رکھنا ہے اور کمفرٹیبل بھی رہیں اور مطلب اچھے بھی لگیں اور نہ لگیں تو ملتان میں اسی لئے زیادہ امرویڈریز ہوتی ہیں یہ میرا اپنا نظریہ ہے بہرحال یہ دیکھیں آپ یہ کتنا پیارا پیسٹا سارے ایسے تھے سمجھ یہا رہا تھا کون سا لوں اور کون سا چھوڑوں اتنا اچھا میرے ورک اور یہ سب کچھ ہوا ہوا تھا تو یہ دیکھیں یہ مجھے مجھے ایک سیکٹ نہیں پہتا لیکن یہ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھائی کے پاس چونری کے سورس بھی تھے لیکن اس سے پہلے یہ بھائی نے دکھایا یہ تھا جی اس کو پھول کاری کا یہ کمیز تھا ساتھ بلوک پرینٹ بروشیا دوبتہ اور بلوک پرینٹ کی چلوار تھی تو یہ بھی ڈریس تھا تھری پیس تھا اور مطلب اور کیا چاہیے بلوک پرینٹ کا دوبتہ اور چلوار اور ساتھ ایمبرویڈیڈ شیئٹ تھی آپ کو جسٹ ٹوئنی پین ہنڈرڈ کا مل رہا تھا تو میں بار بار ایسے بول رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کوچھا نہ لگے لیکن یار جو مجھے لگ رہے میں تو آپ کو بتاؤں گی یہ اجرک تھی اور اس کی پرائس جسٹ فور ہنڈرڈ روپیز تھی لیکن یہ پہلے بتا رہی ہوں بلوک پرینٹ والی نہیں تھی یہ پرینٹڈ اجرک تھی اور یہ ہیں انڈین پھولکاری کی شیئٹس ہیں اور یہ سوری 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 شلوار ہے پتہ نہیں میرا دماغ اصل میں میں ابھی ویڈیو بنا کے آئی ہوں نا تو مجھے نینداری اتنی تھک گئی ہوں میں اور یہ پھولکاری کی شلوار ہیں انڈین جو دوبٹے ہوتے تھے یہ شلوار کافی ٹرینٹ میں ہیں جس طرح بلیک کرتی ہوگی وائٹ کرتی ہوگی ییلو کسی بھی کلر میں پلین کرتے کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہیں تو میں بھی انشاءاللہ جلدی لوں گی کسی نہ کسی دن لے لوں گی جاؤں گی تو بچ میں سے اور پھر میں اس کو آپ لوگوں کو سٹائل کرنے کا مطلب ایک ویڈیو بھی بناوں گی اس کے لیے کہ سٹائلنگ ساتھ اس کے جوتیز چلتی ہیں اس کے ساتھ کولا پوریز چلتی ہیں ہیل بھی چلتا ہے مطلب سب کچھ چلتی ہیں اس کے ساتھ سب اچھا لگتا ہے تو یہ شلوار تھی اس کی پرائس اٹھارہ سوتی میں بتا چکی ہوں اور یہ ایک شلوار تھی پھر بھائی نے کہا کہ میں نے کہا یہ تھوڑی ایکسپنسیو نہیں ہے سنگل شلوار تو بھائی نے کہا کہ بھائی جی انڈیا نے امپورٹیڈ ہے اس لیے مہنگی ہے ورنہ پاکستانی شلوار بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے پاکستانی شلوار بھی دکھائی اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جسٹ 1100 کی ہے تو یہ رہی وہ پاکستانی شلوار تو خیر بہرحال آپ لوگوں پہ توٹلی آپ لوگ جو ان سے بھی لیں یہ پاکستانی شلوار ہوتی ہے وہ انڈیا شلوار ہوتی ہے وہ سارا نیڈل ورک ہوتا ہے ہاتھ کیک کا کام ہوتا ہے اور یہ ایم ای تینک مشین کا کام تھا باقی منجھ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہاتھ کا کام ہو کیونکہ پتہ نہیں چلتا کئی کاموں میں اجرک کے ڈریسز جو بہت دو تین سال سے ہر گرمیوں میں چھا جاتے ہیں ہر انسٹاگرام فیشن بلوگر سے لے کے اور عام لڑکیاں تک گھروں میں پینری ہوتی ہیں اچھا یہ سب سے اچھی بات یہ دیکھیں یہ دوبٹے ہیں میں نے ان کی پیکس پہلے اپلوڈ کی تھی لیکن پیکس اتنی زیادہ کلیر نہیں تھی تو آپ لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا تو یہ دوبٹے ہیں یہ ہاتھ کا کام ہے اور بہت پیارے لگتے ہیں یہ دوبٹے جب تک کہ یہاں میں نے شاپ پہ نہیں دیکھا تب میں خود سمجھتی تھی یہ شاید ریبن ہے یا پتہ نہیں کیا ریٹا ورک ہے کیا ہے لیکن یہ سارا ہاتھ کا کام ہے اور یہ بچیوں کی پتھانی فروکس بھی ہیں مطلب بہت بڑی ورائیٹی ہے آپ نے جو بھی لینا ہو تو سب اویلیبل ہے اور یہ دیکھیں میں نے خود بھی اپنی بچیوں کے یہاں سے لیے اور یہ دیکھیں یہ موسٹ وانٹیڈ جو ملتانی سندھی اور میرر ورک والے تھری پی سوٹ ہیں یہ وہ بھی ہیں یہاں پہ اور یہ اٹھارہ سوکہ دے رہے ہیں تھری پی سوٹ یہ کمیز پرنٹ مطلب کسی کلر میں ہوتی ہے اور شلوار اور دوبٹہ جو ہے وہ پلین ہے اور پھر یہ کوٹیز ہیں جیکٹس یعنی کہ یہ بھی اویلیبل ہیں آپ کو جو بھی لینی ہو یہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے تو یہ دیکھئے ففٹین ہنڈرڈ کیا ای تنک ایک جیکٹ تو مجھے کیونکہ اتنی ساری چیزیں دیکھتی تو مجھے پرائسز ایکزیکٹ یاد نہیں رہی باقی آپ لوگوں نے جو آرڈر کرنا ہوگا میں بھائی کو پتہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو آپ لوگ لے لیجئے گا بار بار میرا ذہن شلواروں پر بار بار میرا آ رہا تھا کہ یار یہ شلواریں بہت پیاری ہیں پھر میں نے بھائی کو کہ آپ مجھے اور دوبٹے رکھا دیں تو وہ یہ دوبٹے لائے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے دوبٹے ہیں اور یہ انگین دوبٹے ہیں تو یہ اسی میں اور ورائٹی ہے پتہ نہیں ان کو کیا کہہ رہے تھے بھائی اور یہ دیکھیں اس میں بیچ میں گوٹا ورک بھی سارا ہوا ہوئے اور پھر سارا سارا کام ہے بہت پیارے دوبٹے تھے یار یہ تو بیسٹ انویسٹمنٹ ہو اگر ہم لے تو مطلب میں اپنے لئے کہہ رہی ہوں کہ بیسٹ انویسٹمنٹ بہت سارے سوٹوں کے ساتھ جا سکتے ہیں سردی گرمی دونوں سیزن میں چل سکتے ہیں اور یہ وہی راجہ رانی دوبٹا جو کہ میں آرریڈی لے چکی تھی تو اس لیے یہ تو میرے پاس ہے لیکن اس میں نیو ورائٹی آئی ہے تو وہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اور یہ دیکھیں یہ ملتانی امروڈری والا دوبٹا اوپر یہ فون کا بلیک دوبٹا تو پروائیٹ امروڈری ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ دوبٹوں کی بھی بھائی کے پاس یوز رینج ہے بچوں کے کپڑوں کی یوز لی اتنا نہیں ہوتا مطلب ہم دوسری امروڈری والی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کی نا نہیں ہوتے ہیں تو ان کے پاس بچوں کے بھی تھے اور یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے ملتان کے یہ خوجہ امروڈری جو پیجز ہیں ان کے اوپر دیکھیں ہوں گے یہ دوبٹے بھی اویلیبل ہیں ان کے پاس اور یہ دوبٹا دے رہی ہیں جسٹ ٹو تاؤزنٹ کا باقی جگہوں سے آپ کو مل رہا ہے یہ ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کا تو یہ ٹو تاؤزنٹ کا ہے اگر میں غلط نہیں ہو تو باقی یہ کہ میں بھائی سے کنفرم کر کے آپ لوگ کسی کو چاہیے ہو تو مجھے وٹسپ کر دیجئے گا میں مجھے کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی تو یہ دیکھیں یہ بھی دوبٹا اس پہ سارا آر کا کام ہوا ہوا ہے نیٹ کا سٹف ہے یہ بھی اس پہ ملٹی کلر کام ہوا ہوا ہے یہ نیٹ کا سٹف ہے اور یہ آر کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سارا کام ہوا اس طرح کا تو آپ نے اکثر فیشن بلوگرز کو انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوا ہوگا یہ لیتے ہوئے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرمیاں آتی ہیں نا تو ملتانی امروائٹری کے سردیوں میں بھی ویسے ورائٹری ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں تو بہت سپیشل ہے نا اور بہت عرصے سے ملتان کے کپڑے چلتے ہیں گرمیوں میں ہمیشہ سے اور میں نے مجھے یہاں پہ بچوں کے کپڑے بہت اچھے لگے میری امی ساتھ تھی میرے انہوں نے مکیش کے ایک ڈریس لیا میری سسٹر کے لیے اور یہ میری امی نے سوری مطلب میں نے بچوں کے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ڈریس لیا یہاں سے مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا لوں اور کیا نہ لوں اور یہ دیکھیں یہ اور ورائٹی ہے جو بھائی دکھا رہے ہیں یہ وہی ڈریسز جو آپ لوگ اکسا ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہوں گے یا انسٹراغرام پہ دیکھتے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ وہی والے کپلے ہیں اور یہ آپ کو ٹو ٹو تھاؤزنڈ میں مل رہے ہیں جسٹ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ سے لے کے ٹھری تھاؤزنڈ تک میں ملتے ہیں اس سے کم تو کوئی دیتا ہی نہیں لیکن یہاں پہ بھائی آپ کو ٹو تھاؤزنڈ کا دے رہے ہیں کیونکہ وہ سپیشلی لیس پرائزز میں دے رہے تھے دوسرا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس کے اندر کاروبار تھوڑا کم ہوا ہوا ہے تو سب کو یہ ہے کہ چلیں اچھا ٹھیک ہے سیل ہو جائے نکل جائے کم میں جاتا ہے تو ٹھیک ہے بس بھک جائے اور یہ بچوں کی وہ اتنے کیوٹ کیوٹ گورتے تھے تو یہ میں نے ایک دیکھا مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا اور یہ سپیشل ملتان کی کڑھائی ہوتی اس کو گلہ سٹا بولتے ہیں پھر یہ بھائی دو بٹے لائے تھے یہ دیکھیں یہ دو بٹے بھی ہیں یہ والا بھی کام ہے ان کے پاس مطلب میں آپ کو دکھا رہی تھی آتا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو آپ آن لائن سٹورز پہ دیکھتے ہیں سب کچھ ہے بلکہ اس سے زیادہ ورائیٹی ہے اتنی آن لائن سٹورز پہ آپ نہیں دیکھتے جتنی یہاں پہ ورائیٹی ہے یہ فار ایک دیمپل بچوں کے کپڑے نہیں آپ کو وہاں دکھائے جاتے اور بچوں کے کپڑے بہت ریزنیبل پرائز میں تھے لائک فائی ہنڈرڈ کا ایک کرتہ تھا جسٹ can you imagine کہ ایمبروائیڈری سٹیچنگ سب کچھ کپڑا وغیرہ اور پانچ سو میں ایک کرتہ لیکن یہ ایک سال کے بچے کا پانچ سو کا تھا میں نے خود دیکھا ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کا دیرے تھے ایک سٹور سے میں نے پوچھا تھا پہلے میں اب ان کا نام نہیں لوں گی اور یہ ملتانی اجرک کے اوپر ملتانی امروائیڈری بھی تھی یہ بھی اسی رینج میں تھا اگر آپ مطلب یہ لینا چاہیں تو یہ بھی ہے اس میں ریڈ کلر بھی مل جائے گا بلو لازمی نہیں ہے تو فائیو ہنڈرڈ کا ان کا تھا اور جو بڑے بچے کا تھا وہ سیون سے ایٹ ہنڈرڈ کا تھا لائک فور فائیو یئرز کے بچے کا سیون سے ایٹ یئر کا کرتہ مل جائے گا آپ کو تو یہ دیکھیں یہ بچوں کے کرتوں کی ورائیٹی تھی اور یہ بلکل چھوٹے بچوں کی تو میں نے یہ ہوا کا لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ واپس وہی والے ڈریسز ہیں یہ مطلب یہ تھی جس طرح پھول کاری کے دو بٹے ہیں اس طرح کی سیم یہ شرٹس تھیں یہ سٹیچ ہوئی ہوئی تھی انڈیا سے آتی ہیں یہ وہی کی ہوتی ہیں تو یہ تھی ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کی ایک شرٹ یہ آپ کو بلیو می تھری تھاؤزنڈ سے کم تو کوئی بھی نہیں دے گا چاہے آپ لیبرٹی سے لے لیں اور چاہے آپ کسی ملتان کے یہ آن لائن پیج سے لے لیں تو یہ آپ کو ٹوئنٹی فائیو آہ ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کی ایک شرٹ تھی تو باقی یہ میں وہی بتا رہی ہوں نے کہ مجھے کنفرم نہیں کیونکہ آج میں نے پہت ساری ویڈیوز بنائی آپ لوگوں کے لئے بلو پورٹری کی بنائی خصہ مارکٹ کی بنائی سب گر بر ہو رہا ہے سب مکس ہو رہا ہے فیلحال اور یہ ہیں جی ملتانی ملتانی نہیں سوری یہ چنری کے سورس ہیں تو لیکن یہ چنری میں ابھی بھائی کے پاس نیوز سٹف نہیں آیا جو لوگ ڈاؤن سے پہلے کا پڑا ہوئے وہی والا سٹف تھا تو یہ اچھی مطلب لون کہہ لیں اس کی چنری تھی اور یہ جو سورس سے سیونٹین ہنڈرڈ کا تھری پیس تھا سترہ سو میں تھری پیس مل رہا تھا آپ کو اور یہ کچھ کلر سے بھائی کے پاس تو میری امی نے بھی ایک چنری کا ڈریس لیا کیونکہ میں ظاہر ہے میں نے یہ جو ساری شوک ہیں اپنی امی سے ہی لیئے ہیں تو میری امی کو چنری بہت زیادہ پسند ہے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن میں نے میرا سارا فوکس یہ تھا کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ورائیٹی دکھا دوں زیادہ سے زیادہ پرائیس پوچھ لوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی مطلب ہر طرح کی پسند مل جائے اور سب سے اچھی بات یہ کہ ان کے پاس یہ بلوک پرنٹ والی بیڈ شیٹ بھی تھی یہ ڈبل بیڈ کی بیڈ شیٹ تھی اور یہ سترہ سو کی ایک بیڈ شیٹ تھی اور یہ سارا ہینڈ بلوک پرنٹ ہے اور اس کے اندر بہت ساری ورائیٹی ہے میں نے دو تین ہی کھلوائی تھی خالی یہ ڈبل بیڈ کی جو فل سائز بیڈ شیٹ ساتھ پلو ہیں یہ سیونٹین ہنڈرڈ کی بیڈ شیٹ اور یہ سارا ہاتھ کا بلوک پرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سوٹ پہ ہم بلوک پرنٹ لگواتے ہیں تو کتنا مہنگا ہوتا ہے اور یہ بیڈ شیٹ پہ آپ دیکھیں کتنا کام ہوا ہویا اور یہ صرف سترہ سو میں آپ کو پلو سمیت ڈبل بیڈ کی بیڈ شیٹ مل رہی ہے تو یہ میں اپنے بیڈ کے لیے بل لے کے آنگی ابھی میرا بیڈ بن کے آجے پھر اور یہ ہی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور بھی ہیں بہت ساری میں کچھ آپ کو اس میں ورائیٹی اور بھی دکھاتی ہوں کیونکہ مجھے بیڈ شیٹ کی بھی کافی سٹ آ رہی تھی بیڈ شیٹ دکھائیں بیڈ شیٹ دکھائیں تو چلیں جی سارے کامیں ایک ساتھ ہی ہوگئے ما شاء اللہ کوئی آج برکت والا دن ایک گرین والی یہ دیکھیں بھائی کھول کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے یہ گول دائرہ بنے گا بیٹ کے اور یہ اردگد اس طرح لائنز لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی سارا ہینڈ بلوک پرینٹ ہے اور اس کے ساتھ بھی دو پلو ہیں اور یہ بھی سیونٹین ہنڈرڈ کی ایڈ جو ڈبل بیٹ کی بیٹ شیرس تھی ان کے پاس سنگل کی میں نے نہیں دیکھی لیکن میں پھر بھی پوچھ کے پتا کر دوں گی اگر سنگل کی ہوئی تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو چاہیے ہوگی تو اور یہ ساروں کی پرائس سیونٹین ہنڈرڈ تھی اور یہ دو ساتھ تکیوں اور ایک بیٹ شیرس تھی اور پھر یہ بھائی بلوک پرینٹ کے ڈریسز دکھانے لگے یہ ٹو پیس ٹریس تھا اور یہ بھی بلوک پرینٹ کا تھا اور ساتھ یہ دیکھیں آپ بروشیا دو بٹے یہ اب نورملی مارکٹ میں نہیں ملتے میں تو کیونکہ کپڑے خریدنے کے لئے جاتی رہتی ہوں مارکٹ تو میں جب بھی یہ پتہ کرتی ہوں اپنے پرسنل یوز کے لئے مجھے یہ نہیں ملتے اور یہاں پہ یہ مل رہے تھے اور یہ بڑا مطلب لائک یہ سکسٹین ہنڈرڈ کا ٹو پیس سوٹ تھا کیونکہ وہ شلوار وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھتے سی تھرہو ہو جاتی ہے اگر ہم وائٹ شلوار رکھیں اور اگر کسی اور کلر کی رکھیں کسٹمر کو پسند نہیں آتی تو کسٹمر شلوار خود بناتے ہیں یا بعض وقت یہ جو پرنٹیٹ کپڑ ہے اس کی شلوار بنا کے کمیز پلین بنا لیتے ہیں اور اس میں ایک اور ڈیزائن تھا وہ یہ والا ڈیزائن تھا بلوک پرنٹ میں تو یہ بڑا پیارے کپڑے تھے اور کافی ریزنیبل بھی تھے اگر آپ لوگ بلوک پرنٹ وہاں سے نہیں کروانا چاہتے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہیں مکیش کے کپڑے اور مکیش میری امی کی موسٹ فیوریٹ اور میری اپنی بھی موسٹ فیوریٹ مکیش اور میری امی نے ایک ڈریس لے بھی لیا یہاں سے مکیش کا میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سے والا لی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ایک ڈریس مکیش کا جسٹ ملے گا ٹو تھاؤزنٹ روپیز میں کین یو امیجن کہ یہ والا ڈریس آپ کو مکیش کا ٹو تھاؤزنٹ روپیز میں ملے گا وید دو بٹا یہ ٹو پیس ہے یہ میری امی نے لیا کیونکہ اتنی اچھی پرائسز تھی میری امی نے لے لیا یہ نیلے والا میری امی نے لیا اس کے ساتھ دو بٹا ہے اور یہ کمیز ہے تو یہ ٹو پیس آپ کو دو ہزار میں مل رہا ہے مکیش کا اور یہ میری امی نے لیا اور ایک مکیش میں اور ورائٹی ہے جس کے اندر سارے میں ساتھ چکن کاری اور ساتھ مکیش ہوتی ہے وہ بھی ٹو پیس ہوتا ہے اور یہ شفون پہ ہوتے ہیں دونوں کا سٹف شفون ہے تو وہ آپ کو کیونکہ وہ اس میں ساری چکن کاری ہوتی ہے نارملی تو آپ کو سیون تھاؤزنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلکل ہی انبلیویبل پرائسز ہیں ریل میں اور یہ دیکھیں یہ ہے آگیا ایک اور ٹریس یہ بھی اس طرح ہی تھا مطلب اس کی بھی پرائسزی رینج میں تھی سارے اس کے اندر ایک مکڑی ٹانکہ ہوا ہوا تھا اور ایک گول ٹانکہ ہوا ہوا تھا اور یہ شفون تھا اور کمیز اور دوبٹہ تھا اور یہ اسی تھا ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ کا تھا شاید اور یہ دیکھیں یہ سارا کام ہوئے اس کے اندر بھی کلر آپ کو مل جائیں گے جو بھی آپ کلر لینا چاہیں اچھے والی شفون ہیں کوئی گندہ مطلب اہمی مٹیریل نہیں ہے اچھا مٹیریل ہے اور یہ ہیں جی پھول کاری کے دوبٹے اور یہ بھی بھائی نے اچھی خود لے کے پہلے جو ہاتھی کی گندہ کپڑا گندہ سا سٹف ہوتا تھا اور اتنا ایکسپنسیو ہوتا تھا یہ بھائی نے خود لے کے مطلب شفون اس پہ کروایا ہوا ہے خود کام ایسی کام چل چلاو کام نہیں ہے بہت اچھے والا نیٹ کام ہیں اور کپڑا سب سے بڑی بات بہت اچھا لگوایا ہے بھائی نے اس دفعہ اور یہ چادری ہیں مطلب بڑے بڑے سائز ہیں چھوٹے چھوٹے دوبٹے نہیں ہیں فل بڑے سائز جو چادر اس سے آپ نکاب بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت سوفٹ کپڑا ہے تو یہ اس کی پرائیس بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں سے ہم سے لے کے جاتے ہیں جو خواتین تھرڈی فائیو ہنڈرڈ کا لے کے جاتی ہیں لیکن آپ کو دو تھاؤزنڈ میں مل جائے گا کیونکہ یہ دوبٹہ نہیں ہے چادر ہے اور یہ خود کام کرائے ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ کام کافی واقعی میں نیٹ ہے جیسا کہہ رہے تھے وہ واقعی ویسا ہی ہے اور سائز حقیقتاً بڑا تھا اور شفون بھی چینج تھی وہ بھائی شفون تھی جو ہم ساریوں یا کپڑوں پہ لگاتے ہیں یہ دوبٹے کی الگ سی ایک عجیب سی کپڑا ہوتا تھا وہ بھائی کپڑا نہیں تھا ریال میں تو یہ کچھ اور دوبٹے تھے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں مطلب آج کچھ رہے نہ جائے ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے سے گزر جائے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے بھائی بریدہ نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے کچھ محنت کی ہے نظر بھی آ رہا ہے وہ والی بات اور پھر بھائی یہ دکھانے لگے یہ بھی وہ کہہ رہی تھی چادریں ہیں شفون میں کیونکہ جو دوبٹے ہیں وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ایسے فیفٹین ہنڈرڈ تھاؤزنڈ ٹویلو ہنڈرڈ کی رینج میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ وہی ترٹی فائنڈر تھاؤزنڈ کی رینج میں تھی لیکن آپ لوگوں کو یہ ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ تک کی رینج میں مل جائیں گے اور یہ دیکھیں بلیک بہت اچھا شفون تھا بہت بڑا اس کا سائز تھا اتنا بڑا سائز تھا آرام سے جو نکاح والی چادر ہوتی ہے اتنا بڑا سائز تھا اور سارے پہ یہ دیکھیں بہت نیٹ ہوئی ہوئی تھی ایسے ہی چل چلا ہو کام نہیں تھا اور مجھے یہ وائٹ والا اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں پھر میں نہیں لے سکی کیونکہ میں اتنا پیسے نہیں لگے گئی تھی اور میں تین مارکیٹس میں کانٹینیسلی گھوم رہی تھی تو پھر میں نے گھر بھی جانا تھا پھر میں بھائی سے یہ ہولڈ پہ کروا کے آئی ہوں کہ میں نے یہ لینا ہے یہ دیکھیں اس میں اس طرح کا کام ہے کوئی ایسے چڑھتے ہوئے رنگ نہیں ہے جو اس کو اکدام سے اور پینڈو سی لکھتے ہیں بڑے پیارے اور سویسٹیکیٹڈ رنگ ہیں اور یہ ایمبرویٹری بھی بہت نیٹ ہے اور سائز دوبٹے کا اتنا بڑا چادر والا تو ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ میٹس اور سٹیل ہے سب سے زیادہ شکریہ تو اصل میں میں بھائی کا کروں گی جنہوں نے اتنا بچاروں نے اپنی ساری دکان کھول کے ہمیں دکھائی ورائیٹی کے لیے اور مطلب اس طرح نہیں کرتے کہ انہیں سارا سمیٹنا پڑے گا صرف انہوں نے ہمیں ورائیٹی دکھانے کے لیے ویڈیو کے لیے سب کچھ کھولا اور یہ دیکھیں یہ بلیک میں بھی ہے اور اس کے اوپر بھی ملٹی کلر میں امبرویٹری ہو رہی ہے لیکن مجھے وائٹ میں بہت اچھا لگا تھا مجھے مطلب بلیک سے زیادہ وائٹ اچھا لگا تھا پتہ نہیں میں وائٹ پرسن ہوں مطلب کہ وائٹ پسند کرنے والا بندہ ہوں تو شاید اس لیے مجھے وہت زیادہ اچھا لگا لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر اور کلر بھی تھا مطلب آپ کے پاس ایک بڑی رینج ہے اس کے اندر سے آپ کو چوائس کرنے کچھ بھی آپ چوائس کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور یہ دیکھیں اس کی بھی سیم وہی والی پرائس ہے اور سب کلیر ہو گیا ہوگا سب کچھ آپ کو سمچا گیا ہوگا تو بس گائز یہ دیکھیں یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو دیکھ جائے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ والے کپڑے مکیش کے جو کہ آپ کو پونچ ہزار سے سات ہزار کے ڈیفرنٹ شاپس پہ اب بھی مل رہے ہیں اس ٹائم خوج آپ سے لیکن کسی بھی شاپ پہ لیکن میں آپ کو یہ جس تھی تھاؤزن روپیز میں ٹوپیس دوں گی اگر آپ لینا چاہیں تو آپ مجھے ورڈ سیپ کیجئے گا وہاں پہ میں اپنا آٹر پلیس کیجئے گا اور میں آپ کو بھیج دوں گی تو گائز آج کا ویڈیو ہاپ سو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل ایک اور بہت اچھا آپ کو ویڈیو ملنے والا ہے اور پرسونے ایک اور تو گائز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا تو گائز چینل کو دیجئے گا